بیسے تو اس کار اکرم کا جو ادیش ہے وہ یا ہے کہ سب کو سیاہ کو اپنا آشروات دے سکیں اور ہم نے یہ اس لئے سپشٹ کیا تاکہ اس کے بعد سیاہ کے ماتا پیتا مجھ سے بہت پرسند ہو جائے کہ ہم نے یہ بات کہہ دی آج کے سمیے میں بڑا دھیان دینا پڑتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی بولے ہیں وہ لوگوں کو پسند آنا چاہیے کوئی ایسی بات نہیں کہہ دیں جو کسی کو نہ پسند ہو اب جیسے دیکھ لیجئے یہاں پر ویبستہ بھی بڑی سندر کی گئی ہے اب آپ ہی بتائیے بھارت میں کیا ستریوں نے اتردائی تو لیا ہے کیا کہ وہ سب سے آگے بیٹھیں گے دھارمکارکرم میں یہ ایک سمیے ہوتا ہے جو بھارت کی سنیاں سوچتے ہیں کہ ہم پورش کیوں نہیں تھے کیونکہ پھر انہیں بھی موقع ملتا پیچھے بیٹھنے کا کبھی آپ کے مان میں یہ پرشت نہیں آئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کتھاؤں کا سوروپ یا کسی بھی کیرتن کارکرم ہو یا کہیں پر بھی پروچن کا کارکرم ہو تو ایسے کیوں سوروپ آگیا ہے ہو گیا ہے کہ پورشوں کو لگتا ہے کہ صرف یہ یا پورشوں کو ایسا رکھتا ہے کہ اس میں کوئی پراکرم نہیں ہے وہی اگر مہا دیو جی کے مندر میں جا کر رات بھر پیدل چل کر سبیرے تین گھنٹے لائن میں کھڑا رہ کر جل ان کے اوپر دے کر آگئے تو ہر پورش سوچتا ہے کہ بہت پراکرم کیا ہے نا تو شرابانی سوموار کو جتنے بھی بھارتی ہندو پورش ہیں سب لائن سے ایک دم نکل جاتے ہیں پراکرم کرنا مہا دیو جی کی کرپا پراپت کرنے کے لئے اپنے شور اپنے پراکرم کو پردرشت کرنا لیکن کتھا جہاں پر ہوگی کرتن جہاں پر ہوگا اصلا کٹھتری وارتیں کہ نہیں ہے تیچت شوریں نہیں ہیں مطلب یہ شاید میری دھارنا ہوگی شاید ہم صحیح ہو سکتے ہیں یا غلط ہو سکتے ہیں اگر گنگا جی میں سنان کرنا ہے دھارا تیج بہری ہے وارش ہو رہا ہے سارے پورشوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر گنگا جی کی وشیش کرپاں ملے گی لیکن کہیں پر چرنامرت جی آ جا رہا ہے چرنامرت کو بھی گنگا جل کہتے ہیں وہاں پر سارے پورشوں کو لگتا ہے کہ پڑے بات تمہیں پڑے بات تمہیں گیا کہ اس میں پراکرم کہاں ہے اس میں شعوری کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر بل کپریو کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں تو پھر ہم کیسے پورش ہیں آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ بھارت میں کوئی ستری ہوتی ہے ماتا ہوتی ہے لال رنگ کا تلک ادھر سے ادھر تک لگاتی ہے اگر وہ لگاتی ہے تو لگتا ہے اس میں ماتا آگئی شریر میں ماتا رانی نے پرویش کر لیا دیوی آلی دیوی اگر یہاں سے یہاں تلک لیکن وہی پورش یہاں سے یہاں لگا ہے تو لگتا ہے ارے کیا شورویر ہے کیسے یہ دھارنائیں ہمارے پرتھائیں ایسی پرتھائیں کیسے ہمارے سماج میں ستھاپیت ہوگئیں کسی کو پتہ نہیں اپنے آپ آگئے یہ پرتھائیں بینا کسی وچار کے بینا کسی سمجھ کے ساری پرتھائیں جو آ چکی ہیں ایسے تو ایسا نہیں ہونا چاہیئے ہماری پرتھائک پرتھا کے پیچھے ہمارے پرتھائک کارے کے کے پیچھے ایک کارن ہونا چاہیے ایک ادیش ہونا چاہیئے یہی انتر ہے پشو میں اور منشع میں پشو جو ہے وچار نہیں کرتا وہ اپنے کارے سہج کر دیتا مانو کے پاس سندھی ہوتی ہے وچار کرنے کی یہ کارے کیوں کر رہے ہیں اس کا ادیش کیا ہے اور اس کارے سے وہ ادیش صد ہوا یا نہیں ہوا جیسے ابھی ساون چل رہا ہے ابھی کچھ شروع ہوگا یا کچھ پنچانگ کے انسار شروع ہوگا انیے پنچانگ کے انسار شروع ہو چکا ہے ساون آپ کو پتا ہے اس مہینے میں زیادہ چرچہ کس چیز کی ہوتی ہے جو بھی تھوڑے ورتدھارن کرتے ہیں کچھ اپواس کرتے ہیں جسے ساون میں بہت سارے وشش کر کے ہمارے مہاراشتر میں بہت سارے جو تھوڑے دھارمیک نشتھاوان ویکتی ہوتے ہیں ساون کے مہینے مانس کھانا تحق دیتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ ملے گا نہیں ملے گا لیکن پشو بہت خوش ہو جاتے ہیں سارے پشو جو ہیں بھگوان سے پرارتنا کرتے ہیں بھگوان ہمیں پرتی اپنی بھگتی دکھانے کی شرد دکھانے کے لئے ہم نے کیا کیا پراکرم کیا یہ چرچاتے ہیں ہمیں ہے کھلا ہمیں تے کھلا ہمیں ہمیں ہے سڑھن دیلا ہمیں تے سڑھن دیلا مطلب مہادیو جی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت گریب ویکتی ہے جس کو سال بھر کچھ ملتا نہیں اور ایک مہینے میں سارا جو یہ پراکرمی ہندو سماج ہے وہ مہادیو کو بلکل امیر کر دیتا ہے کہ مہادیو ہمیں ہے کھلا ہمیں تے کھلا ہے سڑھن دیلا ہمارے بھولے ناج بھی سوچتے ہیں کم سے کم سال میں ایک سال تو میں امیر ہو گیا میرے لئے کیا 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 لوگوں نے بھولے ناج جو ہیں لون پر رہتے ہیں وہ لون پھیٹتے ہیں پھر ساون مہینے میں تو بھولے ناج جی کہ یہاں پر ان کی کیا سٹوٹی ہو گئی مہادیو جی کا یہاں پر کیا تیج ان کی انکمپا کہاں پرکٹ ہوتی ہے ہوتا کہ مہادیو کی کتھا جو ہے ہر کوئی آتری ہر کوئی جو شردھالو ہے مہادیو جی کا صرف ہر ہر مہادیو نہیں بولتا بلکہ مہادیو کی کتھائیں جانتا مہادیو کا شوریں جانتا مہادیو جی کی کرپا کا پرچار کرتا آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر مہادیو جو گھریشنیشور جیوں کو کیوں کہا گے گھریشنیشور تو سوچتا نہیں ہے وقتی اور اس کی سوچ کہاں تک رہ جاتی ہے اپنی اندرترپتی تک مطلب ہمارے سواد کے لیے ہمارے آرام کے لیے جو بھی آوشک ہے بس اتنا ہی بیچار کرتا ہے ابھی حالی میں کسی نے ایک پوسٹ بھیجا تھا اور پرارتنا کی تھی کہ اس پوسٹ کو وائرل کر دو ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے کیونکہ اتحاس کی کوئی گھٹنا ہے کوئی درشتانت ہے اسے پرستوت کیا جا رہا ہے پتہ نہیں ستیا ہے کیا ستیا ہے اس کا پرمان نہیں ہے بس ایک کتھا ہے جو پیڑی نو پیڑی جو ہے سنائی جا رہی ہے کہ مہاراشتہ کی ایک بہت بڑی وکھیات مہارانی ہوئی آپ انہیں رشی بھی کہہ سکتے ہیں انہیں انہیں آپ رانی بھی کہہ سکتے ہو پرکھیات ہیں مہارانی ہو 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 رسول مہارانی مہارانؤ مہارانی آؤ مہارانی کو مہارانی ہو جائے تو ان کو دیا گیا یہ سجا پتہ نہیں کیا تھا شاید ووٹ ملنے تھے اگلے بار زیادہ ہو سکتا ہے ہے نا ہمیں سے کچھ لوگ سوچیں گے ان کو الیکشن میں جیتنا ہوگا اس لیے انہوں نے ایسا کیا تو ایسی کتھائیں جو ہیں وہ ہمیں ایک اونچے دھے کے لیے پریریت کرتی ہیں یعنی کہتے ہیں کہ اس پرکار سے کسی کو ڈنڈ دینا چاہیے اس کا یہاں نشکرش نہیں نکلتا ہے نشکرش یہ نکلتا ہے کہ ہر وستو کا جو استطور ہوتا ہے اس کی ایک پہچان ہوتی ہے اس کے پرتی ایک سممان ہونا چاہیے ایک آدھر ہونا چاہیے وستو وستو کے بیچ میں بھیج سمجھنا ہے تو کتھا کے انوصار جو گو ماتا تھی انہوں نے ہی آکر رکشہ کی راجکمار کی راجکمار کی رکشہ اس لیے ہم گہرانکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کتھا صحیح ہے گلت ہے لیکن جس سنسکرتی کو ہم جانتے ہیں اس سنسکرتی کو دھیان رکھتے ہوئے یہ کتھا ہمیں بہت پریڑنا دیتی ہے ایسے درشتانت جو ہمیں پریڑنا دیتے ہیں اس سے ہمیں اپنی سنسکرتی کے بارے میں ادھک اس کے پرتی شردھا اس کے پرتی نشتہ جاگریت ہوتی ہے ابھی پورنیما کا تیتھ ہی حالی میں گیا بہت لوگ اسے راکھی پورنیما کے روپ میں جانتے ہیں اب یہ بچوں سے آپ پوچھئے جتنے بھی بچے ہیں یہاں پر بہت لوگوں کو یہ ہی پتہ نہیں ہے کہ راکھی کا رکھشہ سے کیا سمبند ہے یہ راکھی پورنیما ابھی اس کا نام پڑا ہے اس کا واسطہ میں نام ہے رکھشہ بندھن اس کا راکھی سے کوئی سمبند نہیں ہے اب دیکھیں اس کا کیونکہ راکھی راکھی پورنیما کرتے کرتے ہیں اب راکھی سے اس کا سمبند آ گیا پورا مارکٹ بھر جاتا ہے کھلی راکھیوں سے ہول سیل مارکٹ ریٹیل مارکٹ پہلے اتنے بڑے بڑے راکھی بنتے تھے اب سنگل دھاگا والے راکھی بنتے ہیں ایسے پتلا کئی پر اس میں ایک اوم لکھا رہتا ہے کئی پر i love you رکھا رہتا ہے پتہ نہیں کیا کیا لے بیچ میں دھاگے کی بیچ میں تو یہ راکھی پورنیما رکھش بندھن سے راکھی جب بن گیا تو اس کا اس کا ارث بھی تو تھوڑا بھول گئے نا چاہے بچے ہو بڑے ہو آج کسی کے مان میں آتی ہے کہ یہ رکھشہ سے سبند ہی وہ ہستے ہوئے بھی ہستے ب ہستے ہوئے بولتے بہن بھی بھائی سے بھائی سے بولتے تو میری رکھشہ کر رہے کے بھائی بھائی کس کو وشو choke نہیں ہے تو اس میں آپ کو بتا ہے رکھش بندھان یہ پرتھا صرف بھائی بہن کے بیچ میں نہیں تھا یہ پرتھا ماں پتھر اور دادی اور پتھر کے بیچ میں بھی تھا صرف بھائی بہن کا نہیں ہے رکھش بندھن وہ تو اب راکھی پورنیما پر میں میں صرف بھائی بہن رہ گیا اور جو سوٹر کہا جاتا تھا اس کو سوٹر رکشہ سوٹر اس کو راکھی نہیں کہا جاتا تھا ایک سوٹر ہوتا ہے اور اس سوٹر کو بنانے میں کچھ تتوں کا پریوگ ہوتا ہے جس میں سے ایک ہوتا ہے چندن آج کھلی چندن مارتے پر چندن تو لگاتے بھی نہیں لوگ کھلی کنکون لگا جاتا ہے آیو روید میں چندن کا بہت پریوگ ہوتا ہے لیکن چندن تب ہی ہمیں بہت لاپ دیتا ہے جب رات بھر اس کو بھیگو کر رکھا جائے آپ گندھ پریو کرتا ہوں گندھ یہ مارکیٹ میں سے آپ نے چندن کھریدا اور اس میں پانی ملا کر رکھا اسے تیلا گندھ منت نہیں کیونکہ اس میں سے گندھ آتا ہی نہیں ہے سو گندھ نہیں آتا ہے رات بھر جب چندن کو آپ بھیگا کر رکھو تب اس میں سے گندھ آتا ہے اور چندن کا گندھ تو اس کا بہی اس کا گھن ہے اس کا انترنگا گھن ہے کیوں آپ کے شریر کو تھنڈک پہنچاتا ہے کہیں پر بھی آپ ماتھے پر کیوں لگاتے ہیں یہاں پر اگیا چکر ہے اس لیے کچھ مارمک ستھان ہوتے ہیں ہماری شریر میں وہیں پر گندھ لگایا آتا ہے جیسے کی کان کے یہاں پر پورے کان پر کیوں نہیں لگاتے ہیں یہ مارمک ستھان ہے مارمک ستھان کارتھ ہوتا ہے جہاں پر آپ کے شریر کے کچھ ارجہ کیندر ہوتے ہیں آپ لوگ پوسٹ پڑے ہوں گے کہ کبھی کبھی ہارٹ آٹائگ ہے تو یہاں پر پن مار دو تو صحیح گلت کچھ نہیں لیکن اس کا کوئی وجہانک پرمان تو ہے نہیں یہ مارمک کیندر ہوتا ہے یہاں 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 مرمستھان کہتے ہیں تو راکھی تو مطلب یہ چائنہ میں بنا ہوا دھاگا ہے نہ تو وہ اس کو محتمہ جانتے ہیں اور نہ ہمیں اس کا کچھ ارتھ جانتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہیں بھارت میں بنایا ہے سوٹر ہر ستری بنایا کرتی تھی چاہے وہ ماں ہو بہن ہو دادی ہو اس کے اندر ایسے تتوں کا پرائیوگ ہوتا جس سے کہ شریر جو ہے تھوڑا تندر اوست بنے پہلے کے جتنے بھی آلنگکار ہوا کرتے تھے نا جیسے انگوٹھی ہو کڑا ہو یا چوڑیاں ہو بہو بند ہو یہ سب مرمستھان پر آتے ہیں جو آم ہمارے سنسکرتی میں جو بھی آلنگکار کا پرائیوگ ہوتا ہے دیکھیں کان میں بھی پہنتے ہیں یہاں پر بالیاں مرمستھان ہے ناک میں پہنتے ہیں کھلی سوندر یہ اس کے پیچھے نہیں ہوتا ہے میں تو آج کل دیکھیں لوگ کہاں 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 جیب میں پہن لیتے ہیں کچھ آنکھ کے اوپر یہاں پر کچھ لگا لیتے ہیں وہ سوندر یہ ہے سوندر دیکھتے نہیں دیکھتے ہوں آج الگ بات ہے لیکن جو سنسکرتی ہوتے وہاں پر سوندر یہ صرف آکرشن بڑھانے کیلئے نہیں ہوتا سوندر یہ کے ساتھ ساتھ اپنا تیج اپنی ارجہ اس کا بھی سنوردھن کیسے ہو اس پر دھیان دیا جاتا ہے چاہے وہ بہو بندی کیوں نہ بہو بند پہلے بہو بند جو ہوتا تھا جو آج کل آپ تاویز کہتے ہیں نا وہ بہو بند کی روپ میں ہوا کرتا تھا اب وہ رہا نہیں جن کو جن کو پتا تھا اس کے بارے میں وہ سب اس کو بھول گئے انہوں نے کسی کو سمجھا ہے نہیں سب کو کہہ رہا آم اللہ میں اتنی اساس آمی کر رہو تو تو تم ہی پن کر رہا پھر ایک بولتا ہے نہیں آمچہ ہے آلے ایک سوشل ریفورمر تینیس سانگیتلا یہ سگا کا انداشرتہ آمی کرنار نہیں اور ہمارے سنسکریتی کے کچھ ایسے پہلو میں لپت ہو گئے ہیں جو کہ ہمارے سموردھن کیلئے سنرکشن کیلئے تھے تو ایسی ایک پرتھا ہوتی ہے ستسنگ کارکرم ستسنگ وہ ہوتا ہے جہاں پر ہماری بدھی کا سنرکشن ہو ستسنگ کارکرم وہ نہیں ہوتا ہے جہاں پر بیکتی سوچے کہ کتنے سال ہو گئے آپ نے کوئی پستک گیان کی پستکہ کھولی ہو گیان ارجن کرنے کے لئے جیسے سکول میں بچے کرتے ہیں نا ایسے کیا آپ پندرہ سال بیس سال کی آپ کی عمر جیسے ہو جاتی اس کے بعد ایک بھی پستک وقتی کھولتا نہیں پڑھنے کے لئے نہ تو وہ میتھ ہو نہ فیزک ہو فیزکس کا ہو نہ سائنس کا کھولتا ہی نہیں ہے تو دھار میں کرنت کب کھولے گا وہ کھولے گا ہی نہیں گیان وردن کیسے ہوتا ہے واتس اپ کے تھوڑ وردن تو ہوتا ہے لیکن لوگوں کو لگتا ہے بہت جانکری ہے واتس اپ میں یا کوئی ہے ڈاکیومنٹری آ جاتا ہے وہ ڈاکیومنٹری میں سے بہت کی ایلورا کا کیسے بنا مندر باہر سے آئے تھے کی اندر سے لوگ آئے تھے انترکش سے آئے تھے کی پادھال سے آئے تھے اس کے پر چرچہ لیکن سادھنا یکتھ گیان ارجن کرنے کی پرکریہ ویکتی کی ایک بار گریجویشن ہو جاتا ہے اس کا تیاغ دیتا ہے کی سادھنا کی طرف اردن جان جو ہے ارجن کریں اس سے لگتا ہے اب تو ہم گریجویٹ ہو گئے نا اب کیا پڑھنے کی جورت ہے اب تا نوکری بھیٹ لے ایک تا نوکری بھیٹ لے کی کس ہلا ابھیاس کشلا کر آئیسا ازون اس لئے جو آدمی نوکری اس کا لگ گیا اس کو وہ اگر پڑھائی کرتا ہے کہ کشلا کرتا ہے اس ابھیاس ازون کسلی پرکشا تو کسی کو جگیاسہ کرنے کی اچھا ہوتی نہیں ہے اور جگیاسہ کر کے اور گیاں ارجت کرنے کی اچھا نہیں ہوتی وہ کبھی تو سال میں چار ایک دو مہینے اگر ہو گئی تو ہو گئی ہے لیکن یاد ہے آپ نے اپنے بچپن میں ہر دن پریاست کیا تھا ادھیان کرنے کا پڑھائی کرنے کا روز سکول جاتے تھے روز سیکھتے تھے لیکن کسی نے ہمارے من میں یہ بات بھر دی کی جو ابھیاس کرنا ہے جو گیاں ارجن کرنا ہے وہ صرف ڈگری پرابت کرنے تک اس کے بعد نہیں اچھا یہ تو بات ہو گئی ڈگریوں کی ہمارے آج کل کے جو شیت کری بھی ہے نئے شیت کری اگری کلچر کالج میں سے باہر نکل کر جو شیتی کرنے جاتے ہیں انہیں پورا گیاں ہوتا ہے مٹی کے بارے میں انہیں گیاں ہوتا ہے الگ الگ بیجوں کے بارے میں پچھلے ہمارے اورنگ آواز سینٹر میں ہم نے ایک چھوٹی سی کہانی سنائی تھی آپ کو بتاتے ہیں صحیح ہٹنا ہے کہ آج جس پرکار سے آج جو ویکتی جو سماج ہے وہ کتنا جانی سماج ہے اور اپنے جان اگر جان ہو بھی نا انفورمیشن جان تو کہیں گے نہیں کھلی انفورمیشن ہوتا ہے وہ انفورمیشن کا کوئی اپیوگ نہیں ہوتا انہوں کو مطلب اگر کسی کسی نے پوچھا کوئی رہاگر آ کر پوچھا کہ کھلتا بات کھلتا بات کھلتا بات کھلتا بات ہے کچھ کام کرتا تھا تب ہی تو آئیٹی میں جاتے ہوں تو انہیں سوچا کہ ایک لوہار کو ہم بلاتے ہیں اور اس سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ کے سمیے میں فورجنگ کیسے کرتے تھے تو ایک لوہار کو بلائے کہیں تھا ایک لوہار آج بھی کھلتا بات ہے نا کھلتا 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 بات کھلتا بات کھلتا کھلتا اس سے اگنی بھڑکتی ہے سمجھ لے سڑھا سمجھ لے کی نہیں نہیں تو پھر وہ بھاتا کھا ہوتا ہے بھاتا مجھے کھلتا ایک بلون کی طرح ہوتا ہے بلون چمڑے کا ہوتا ہے وہ اس کو دبانے سے اس میں سے ہوا بہار آتا ہے یہ لوہار جانتے ہیں اس بات کو اور جو لوگ صرف لوہار کو پسٹکوں میں نہیں دیکھیں بلکہ کام کرتے ہوئے دیکھیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بھاتا کیا ہوتا ہے تو بھاتا نہیں تھا انہوں اس کے پاس وہ بھول گیا اپنے گاؤں میں بھول گیا اسے نہیں پتا تھا نا یہاں پر کیا کرنا ہے تو بھول گیا لانا تو آئی ایٹی کے سٹوڈین سٹوڈین نے پوچھا کہ آپ کو کس لیے چاہیے وہ کیونکہ پورے آئی ایٹی میں کہیں پر بھاتا نام کی چیز نہیں تھی ان کے جتنے بھی لیبوریٹری تھے تب یہ ضرورتی نہیں پڑی تو آپ کو کس لیے چاہیے یہ تو انہیں کہا کہ کیونکہ اس میں سے ہوا جو ہے نکلتا ہے اور پھر اس ہوا سے کیا کریں گے آپ یہ اگنی کو بھڑکائیں گے ہم اور اس اگنی میں ہم جو ہیں فورجنگ کریں گے تو انہیں کہا اتنی بات ہے ہوا ہی چاہیے نا ہم فین لے آتے ہیں انڈسٹریل فین اس سے ہوا مل جائے گی آپ کو تو وہ لے کر آئے فین فورجنگ ہوئی نا کتنا پریاس کرتے ہیں فورجنگ کیلئے فورجنگ نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ بھاتا کہیں سے لے کر آئے بعد میں بھاتا اور جیسے وہ آیا اور پھر لوہار نے اس کو اپنے ہاتھ سے رسی کھیچا تو وہ بند کھلا بند کھلا ہونے لگا اس میں سے جو ہوا نکلی تو اس ہوا سے جو اگنی پیٹی جو اگنی جو ہے پرچلت ہوئی یا بھڑکنے لگی اگنی اس میں وہ فورجنگ ہو گیا تو آئے ٹی کے سٹورین سے ہر چیز کا کاران ڈھونڈنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انتر کیا ہے وہ بھی تو ہم نے تو الیٹرک فین سے ہوا کیا تھے اس میں سے بھی ہوا آیا تو کچھ انتر نہیں سمجھ میں ہے کیونکہ ہوا تو ہوا ہی ہے تھوڑا سا اوکسیجن ہے تھوڑا سا اس میں نائٹروجن ہے تھوڑا سا کارمن ہے تھوڑا سا یہ تو ہوا ہو گیا نا یہی تو ہوا ہوا ہے تو انہوں نے اس لوہار سے ہی پوچھا وہ الیٹرکل فین بھی تو ہوا دے رہا تھا تمہارا بھاتہ بھی ہوا دے رہا انتر کیوں نہیں ہوا اس سمیں فورجنگ کیوں نہیں ہوا اس نے کہا نہیں اب یہ پڑا ہے پڑا نہیں ہے یہ بات کیسے سمجھیں گے کیونکہ ویجیان میں ایسا کوئی بھی ہمارے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے آوزار نہیں ہے جس سے کی پرانک اور پران یکت یا پران بینا ایسے بھید نہیں کر پائیں گے ہم پھر اس لوہرنے کا پچاس پرکار کے وائیو ہوتے ہیں جس کا پریوک کرتے ہیں پچاس پانناس بتائیے آج کل کا کون گاؤں کری بھی یہ بات جانتا ہے تو نہ تو شہر والے جانتے ہیں نہ گاؤں والے جانتے ہیں یہ لوہر لوہر کا بیٹا بیٹا کا اس کا پوتا یہی لوگ جانتے تھے یہ تو الگ الگ پرکار کے ہواوں سے کیا پرینام ہوتا ہے یہ ویکتی تب ہی سمجھ پائے گا یہ وہ جگیاں سا کرے گا جب ہمیں سوسائٹی میں آئے اندر آئے تو ہمیں ایک ایسے ہی ساکشاتکار ہوا قریب دیڑھ سو دو سو لوگ رہتے ہیں شاید اس سوسائٹی میں ہم نے کہا دیکھو یہ گاؤں ہے سوسائٹی کے دیوالوں کے بیچ میں گاؤں بسا ہوا ہے دیڑھ سو دو سو لوگ ہیں لیکن یہ ایسا گاؤں ہے یہاں پر صرف منوشہ ہے اور ینترہ ہے یہاں پر نہ تو پشو ہے نہ پرانی ہے نہ جمین ہے نہ ورکش ہے ایسے گاؤں میں آپ رہو گے تو جگیا سا کیسے کرو گے ایسے گاؤں میں آپ رہو گے تو رکشہ بندھن یہ رکشہ سوتر جو ہوتا ہے اسے کیسے جانا اور جاناؤں گے بھی تو خالی واتس اپ تک ہی جاناؤں گے نا کی واتس اپ پر کسی کو بتا سکے باقی پریوگ میں تو کچھ نہیں اس کا پریوگ کریں گے ہم کم سے کم پہلے جو لوگ بانگلو انگلا میں رہتے تھے کسی اس میں تو وہاں پر لکھا رہا تھا کتریا پاس ان ساود رہا ایسے سوسائٹی میں کتراز نہیں نہ تو یہاں پر بھاجی بیچنے والی آتی ہے نہ بھرتن بیچنے والی آتی ہے تو سنسکرٹی ہمیں جوڑتی ہے پرکرٹی سے اگر ہماری کرتیاں ہمیں پرکرٹی سے نہ جوڑیں تو پھر اسے سنسکرٹی نہیں کہا جاتا اور پرکرٹی کا ارث ہوتا ہے بدلاؤ اس بدلاؤ کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ جیون کا لکش کیا ہونا چاہیے جیون کا ارث کیا ہے اور ویرثتہ کیا ہے تبھی جا کر ویکتی جو ہے جیان وردھن کر سکتا ہے جیان ارجن کر سکتا ہے واسودے واق اثا پرشنا پورشاسترین پرناتی ہے وقت آرام شروتکم پرچکم شروتریم پرچکم ترن پناتی ہی جب شروتا بھی جگیاسو ہو وقتا بھی جعانی ہو اور پرشن اتری ہوتا ہے سمواد ہوتا ہے تب وہاں پر جا کر شدھی کرن ہوتا ہے جس پرکار سے گنگا میں سنان کرنے سے شدھی کرن ہوتا ہے یہ تو گنگا میں تو ویسے بھی مچھلیاں روز سنان کرتی ہیں لیکن وہ شدھ ہوتے ہیں کیا تو آج یہ ہمارا سابتہ ہی کارکرم بھی ہوتا ہے اسکون کا جو سابتہ ہی کارکرم ہے لیکن چیتن نے کہا کی کیوں نہ ہمارے سوسائٹی میں آپ رکھیں سیا کا واڑ دیواز بھی ہے جس کو ہم برث ڈے کہتے ہیں مارا ٹھے تو واڑ دیواز کا تو ہمارا ٹھے تو اپنے منتو انگریز بھرث ڈے منتو منتو منجھے جنم دیواز انتران دوگت ایک جنم دیواز ایک وار دیواز جنم دیواز مطلب بھوٹ کا وار دیواز مطلب ورطمان کا تو وار دیواز بیچھا دینے سیٹی آپ نہیں تھے کیا آشیرواز دیں گے آپ آشیرواز دروی روپ میں دیا جاتا ہے جو آپ لے کر آتے ہو دروی کارت ہوتا ہے جس کو آپ انگریز میں کہتے ہو پریزنٹ برث ڈے پریزنٹ اور آشیرواز تپسیا کے بل پہ بھی دیا جاتا ہے وردان دروی دان تو سب کوئی کرتا ہے تپو دان بہت کم لوگ کر پاتے ہیں کرنے کے لئے ہونا چاہیے نا تپسیا اس لئے بچہ بھی جو ہے ویسا پریزنٹ لے کر وہ پاسٹ میں ہی رہتا ہے بچے کو پتہ ہی نہیں کہ وار دیواز کا ارث کیا ہوتا ہے بچے کو لگتا ہے وار دیواز کا مطلب ہوتا ہے میاتے پریزنٹ لینے مطلب جفت لینے اسے پتہ نہیں ہوتا ہے وار دیواز کا مطلب ہوتا ہے دیو کا درشن کرنا بھگوان کو درشن کرنا اسے پتہ نہیں ہوتا ہے وار دیواز کا مطلب ہوتا ہے بڑے لوگوں کا Dudنا بچے کو یہ گزان نہیں ہوتا ہے کہ وار دیواز کا مطلب ہوتا ہے دان کرنا گریبوں کو بھوجن دینا برہمنوں کو بھوجن دینا اسے یہ نہیں پتا ہے کیوں کیوں کی تپو دان جو ہے تپسیا درشن کا وردان بہت کم لوگ دیتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہی نہیں دروی دان سب کوئی کرتا ہے کی پچاس روپے کا گفٹ لے کر آجا اور سو روپے کا گفٹ لے کر آجا اور دے دو دروی دانو تپسیا تپو دان میں انتر بہت زیادہ دروی دان صرف ہماری پرتیشتہ سے سمبندت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دروی اس لئے اسے دروی کہا گیا وہ پرتیشتہ ہماری پرتیشتہ کا درشن کرواتا ہے تپو دان ہوتا ہے جو ہماری سانہ ہوتی ہے جو ہماری تپسیا ہوتی ہے وہ پریم کا سنکیت ہوتا ہے اس لئے آج کل دیکھیں سارے جتنے بھی جسے ہم سنسکار کہتے تھے وہ صرف ایک پرتیشتہ رہ گئی ہے وہ صرف ایک ریت بن گئی ہے صرف دروی دان تک رہ گیا جس میں بہت پرتیشتہ کہ کتنا بڑا کتنا مہنگا ہے اور اس سے پریشان ہی ہوتی ہے مطلب ایک سوسائٹی میں اگر پچاس بچے ہو تو ماں باپ جو ہے نا پریشان ہو جائے کتنا بچوں کو بلائے جائے کتنا کو گفٹ دینا پڑے گا کتنا کھرچہ کرنا پڑے گا یہ سب سوچتا ہے بہت تپو دان میں یہ سوچنا نہیں پڑتا کیونکہ اس میں پریم ہوتا ہے تپسیا کا پھل آدمی صرف اسے دیتا ہے جس سے پریم ہو دروی دان کا پریم سے زیادہ سمبند نہیں ہوتا اس میں پریم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے پرتشتہ ضرور ہوتی ہے پرتشتہ کی بھاؤنا تو یہ تھوڑے سے کچھ وچار کرنے یوگ وشے ہیں ہر چیز کا ایک کارن ہونا چاہیے ایک اددیش ہونا چاہیے جروری نہیں ہے کہ وہ سب پر ایک ہی اددیش لاغو ہو لیکن ہر کسی کے کارے کے پیچھے ایک اددیش ہونا چاہیے اور وہاں اددیش وہاں کارے جو ہے وہ اس کے آنترک وکاس کے لیے ہونا چاہیے اس کی چیتنا کے وکاس ہی تو ہونا چاہیے نہ کہ صرف اندریوں کی ترپتی کے لیے صرف اندری سکھ کے لیے نہیں ہونا چاہیے اندری سکھ کے ساتھ ساتھ چیتنا کا بھی وکاس ہونا چاہیے چیتنا کا وردھن ہونا چاہیے ہماری چیتنا جو ہے اس میں پریم اور پریم کا ویوہار بڑھنا چاہیے اور اگر راکھی پورنی میں رکھیں گے اس کو سوچیں گے تو پریم کا وکاس نہیں ہوتا اس میں وہ صرف کہانی اور اس میں کھلی پکچر بنتے ہیں اگر آپ سوچیں گے ہر ستری جو ہے وہ رات بھر ان تتوں کو لے کر بھیگا کر کہیں سے کوش گھاس لے کر آتی ہے اکشت لے کر آتی ہے وہ اسے جما کرتی ہے وچار کرتی ہے کہ کیوں جما کر رہی ہے کیونکہ جس کو یہ ستر پہنائے گی وہ اس کا پریہ ہے تب پھر وہ ہوتا ہے رکشہ سوتر انہیں تو صرف ایک دھاگہ ہے چاہے اس دھاگے کو آپ کتنا بھی اسے آپ گانہ بجا کر بینڈ بجا کر پکچر میں دکھا کر آپ اس کا کتنا بھی گورو بڑھانے کا پریہاس کرو ماتر ایک دھاگہ ہے تو سب سے انوروہد ہے کہ صرف آہار ندرہ رکشہ اپنے اپنے سوارت اور آنند ماتر 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 ف بعد